بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لاہور ہے وہاں پہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اناؤنس کریں گے یعنی تاریخ دیں گے جو پنجاب کی اسمبلی ہے اس کو کب تحلیل کیا جا رہا ہے اور جو خیبر پختنخواہ کی اسمبلی ہے اس کو کب تحلیل کیا جا رہا ہے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ سترہ تاریخ کو کی جائے گی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی ان کے قومی اسمبلی کے عراقین ہیں وہ اب فیزیکلی جا کے اسمبلی میں پیش ہوں گے سپیکر کے سامنے اور اپنے استیفے کی تصدیق کریں گے اور یہ معاملہ جو ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ الیکشن جو ہے وہ ملک کے اندر بن جائے گا اور اسمبلیاں جو ہے ان کو تحلیل کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی اداروں سے یعنی ایک طرف انہوں نے پہلے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ نیوٹرل کے حوالے سے کیا کچھ کہتے رہے بارال آج انہوں نے پھر اپنے ہی اس خطاب کے اندر آگے چل کے انہوں نے عدلیہ کو اور فوج کو یہ کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو اس میں دونوں ادارے جو ہیں وہ اپنا کوئی کوئی نہ کوئی ایک ادار جو ہے اس کو ادا کریں دیکھنا یہ ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کیا کرتی ہے آج صدر مملکت سے دو وفاقی بزرہ کی ملاقات ہوئی ہے جس میں آیات صادق اور وزیر قانون شامل تھے نظری طارد صاحب اور ظیرے کے جو صدر مملکت ہیں وہ اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بریج کا رول ادا کر رہے ہیں پچھلے قیمہ ماں سے اور ایک میڈییشن کر رہے ہیں وہ میڈییشن جو ہے کس حد تک کامیاب ہوگی ابھی تک تو کامیابی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے معیشت کے حوالے سے بات کریں تو ظاہرے کے وہ چیلنج موجود ہے اور آگے چل کے مزید بڑے گا کیونکہ ڈالر جو ہے اس کی پوزیشن آپ مارکٹ کے اندر آپ دیکھ لیں گیپ آپ کو نظر آتا ہے جو بینکس کے اندر جو ریٹس ہیں یا جو پرائیویٹ مارکٹ ہے اس کے اندر جو ریٹ ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آپ کو دکھائی دیتا ہے اور مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ آئے میں اپ کے پاس دوبارہ حکومت کو جانا پڑے گا اس سیچوئیشن سے باہر نکلنے کے لیے آج جفاقی حکومت نے جو لیپ ٹاپ کی سکیم تھی ماضی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر فیڈل گورنمنٹ نے اس کو شروع کی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں دوبارہ سے اس کو اس کا اجراء جو ہے اس کو اناؤنس کی ہے تاکہ جو نوجوان ہیں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں خاص کر یونیورسٹریز کے اندر جو ابھی فارغ ہونے والے انڈگرییاں لے کے وہ اپنے لئے کوئی نہ کوئی رزقار کر سکیں اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کے اندر ٹیک اپ کریں گے ناظرین امار صد موجود ہیں شیزا فاطمہ صاحبہ معاونیں خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان کی اور مرکزی رانما ہے پاکستان مسلم جیگ نواز کی بہت شکریہ شیزا صاحبہ آپ تشریف لائنگ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں نے جو ایک دوبارہ سے اجراء کرنے کی جو لیپ ٹاپ سکیم تھی نوجوانوں کے لیے اس کا اعلان کیا ہے تو کتنے سٹوڈنٹس جویں اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ بینیفٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ دیکھیں جو لیپ ٹاپس کا پروگرام ہے وہ دوہزار گیارہ میں شباز شریف صاحب نے پنجاب میں شروع کیا تھا اور اس کی اگر آپ سیکس سٹوریز سنیں تو انسان اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک ایک لیپ ٹاپ نے پوری پوری کمیونٹیز کو جو ہے وہ بدل دیا ان بچوں نے واپس جا کے دوہزار تیرہ میں جب میان عواج شریف کی فیڈرل میں گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلا پروجیکٹ جو لانچ ہوا تھا وہ پی ایم یوتھ پروگرام ہوا تھا جس میں دیگر انیشیٹیوز کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ تھے اور ہم نے اس ٹائم پہ تقریباً پانچ لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بانٹے اس سال بھی انشاءاللہ ہمارا ایک لاکھ لیپ ٹاپ کا حدف ہے اور جو ہائی اچیورز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ایچیسی سے افیلییٹڈ اور پبلک یونیورسٹیز اور جو کالجز ہیں پبلک کالجز ان کے جو ہائی اچیورز ہیں ان کو انشاءاللہ ایک لاکھ لیپ ٹاپ پورے ملک میں دیے جائیں گے اور باقی جو یوت کے کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی جو کامیاب جوان پروگرام تھا وہ لانچ کیا تھا اس حوالے سے بھی جتنے بھی ہمارے بیرزگار جوان ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں ان کو کوئی کرزے وغیرہ دینے کے لیے بھی آپ لوگ سکیم شروع کریں گے دیکھیں کامیاب جوان پروگرام جو تھا وہ پی ٹی آئی کے دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرح صرف ایک تختی تبدیل کرنا تھا نواز شریف صاحب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا پرائیم سٹرز جوتھ پروگرام تھا وہ دوہزار تیرہ سے چل رہا تھا اس میں لونز بھی دیے جارے تھے سکلز ٹریننگ بھی کی جاری تھی ہم پسماندہ علاقوں کے بچوں کی فی ریمبرسمنٹس کرتے تھے کرزے ہسنا دیا جاتا تھا ان علاقوں کے بچوں کو لاب ٹاپس بانٹے جاتے تھے سکلز ٹریننگ دی جاتی تھی تو یہ مختلف انیشیئیٹیوز تھے اس میں سے اسی فیصد بند کر کے دو انیشیئیٹیوز صرف کنٹینیو کیے گئے اور اس کو کامیاب جوان کا نام دیا گیا یہ پروگرام جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے پنجاب میں اس نیت سے شروع کیا تھا کہ ہماری جو 68 فیصد نوجوان آبادی ہے اس کو کاروبار کے مواقعے میں لیں تاکہ یہ لوگوں کو ایمپلائی کریں لوگوں کو روزگار مزید پرہان کریں سیلف ایمپلائیمنٹ اور انٹرپینیورشپ شروع کریں تاکہ مزید لوگوں کو ایمپلائی کریں بجائے اس کے خود جوب سیکرز بنیں تو ابھی ہم نے پھر سے اس کو تھوڑا ری سٹرائٹیجائز کر کے ایک بہتر طریقے سے لانچ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اور سب سے جو مستحق طبقہ ہے پاکستان کا وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے مفتا اسماعیل صاحب کو کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک ٹی وی چینل کے اوپر ان کی باتوں میں اور ڈار صاحب کی باتوں میں کچھ تھوڑا سا ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ امیڈیٹلی ہمیں دوبارہ سے آئیم ایپ کے پاس جانا پڑے گا بیکوز دی کنڈیشن دی فائننشل کنڈیشن is very bad اور وہ ڈیفالٹ کی بھی بات جو کی جاری ہے تو کیا ایک انر سرکل کے اندر جو کابینہ ہے جو فائننشل ٹیم ہے وہ کیا پلان کیا کر رہی ہے بیکوز حکمت عملی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ نہیں نظر آرہی نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ حکمت عملی نہ ہو اور مختلف اپنینز رکھنا جو ہے وہ جہمہوریت کا حسن ہے اور میرے خیال سے کہ اگر ہماری پارٹی میں یہ اجازت ہے کہ مختلف آرہ جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو یہ ہماری پارٹی کی آپ کہلیں کہ ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے جو آپ کو نظر آتی ہے لیکن جہاں تک لیکن یہ پوزیٹیو سائیڈ سوری جو ہے وہ فائننس منسٹری سے باہر نکل کے فائننس باہر کیا وہ جب تھے تب بھی وہ انہی پرنسپلز پہ تھے مگر ڈار صاحب آئے ہیں ڈار صاحب سے زیادہ ایکسپیرینس تو کوئی نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس فائننس منسٹر ڈار صاحب کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایکسپیرینس ہے اس کو تو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا تو اگر ڈار صاحب دیکھیں جب ہم دوزہ تیرہ میں حکومت میں آئے تو تقریباً انتیس یا تیس جون کو ہم آئے اور چار جولائے کو ڈار صاحب آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ڈار صاحب نے دو سال کے اندر وہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی ہسٹری میں واحد پروگرام ہے کہ انہوں نے دوہزار سولہ میں کمپلیٹ کیا ادھر سے ان کی جو آئی ایم ایف کی ہیڈ ہیں وہ پاکستان آئی انہوں نے وزیراعظم کو ڈار صاحب کو مبارک دی پاکستان کی ہسٹری میچ تک کسی نے آئی ایم ایف پروگرام نہیں مکمل کیا دار صاحب کے علاوہ تو جب جانا ہوگا جو جن ٹرمز پہ جانا ہوگا میرے خیال سے کہ دار صاحب سے بہتر اس وقت ہمارے پاس اس ملک میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ہمیں مفتہ صاحب مطلب کیوں ایسی ایک جو اپوزیشن کر رہی ہے کیونکہ دار صاحب نے آکے کئی بار یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا اور وہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ لوگ کی گورنمنٹ کو بلیم کر رہی ہے کہ آٹھ مہینوں میں انہوں نے معیشت کا یعنی معیشت تباہ کر دی ہے تو وہ اس میں اس طرح کی چیزیں پھر ایڈ آن ہو جاتی ہیں نہیں دیکھیں جو مفتہ صاحب ہے مفتہ صاحب کا کوئی ایسا کومنٹ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ حکومت کے خلاف ہے وہ کچھ پرنسپلز ایکنومک پرنسپلز پر اپنی اپنین دے رہے ہیں وہ ایک انڈسٹریلسٹ خود ہیں وہ اس ملک کے فائنانس منسٹر ہیں ان کی ایک اپنین ہے جو کہ وہ ظاہر کر رہے ہیں تو اور ملکوں کو اور معیشتوں کو چلانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کئی مصبت طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت ڈائیونگ سیٹ میں ڈار صاحب ہے اور ہمارا جو ڈار صاحب کے ساتھ ایکسپیرینس ہے جس طرح اس ملک نے ڈار صاحب کے پاند سال میں ترقی کی پاکستان کو پہلی دفعہ 6.1 فیصد روث ریٹ ملا پاکستان کے اندر 6.2% of the total population اتنی بڑی ہماری آبادی ہے اس کا 6.5 فیصد جو آبادی ہے وہ پاورٹی سے باہر نکلی دار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے یہ ایشن ڈیویلومنٹ بینک کی ریپورٹ ہے اور آئی ایم ایف کی ہم بات کر چکی ہیں کہ انہوں نے پروگرام آئی ایم ایف کا بھی کمپلیٹ کیا تو جو 2013 کے ترمول سے جس طرح ہم باہر نکلے ہمیں یقینا اس سے بری حالات نہیں چھوڑ کے گئی ہے نائیتھ ریو نے کمپلیٹ کرنے کے لئے ایم ایف نے انہوں نے ڈلی کوئی ہے اب اب جن پیٹی آئی کی اس وقت تک حکومت رہی ہے اور ہمیں متعدد آدیو لیک سے ہی نظر آیا ہے سٹیٹ کا انٹریسٹ جو ہے انہوں نے اپنی پولٹکس جو ہے اس کو اوپر رکھا ہے سٹیٹ انٹریس سے آپ نے شاکر ترین صاحب کی گفتگو سنی آپ نے محسن لغاری کی آپ نے جھگڑا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی انہوں نے کہا جی ملک کو نقصان پہنچے گا انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے پہنچتے تو پہنچے لیکن وہ تیتے ہیں تو سیفر سے پہلے کریں گے نہیں دیکھیں نا کوٹ چلے جائیں کوٹ چلے جائیں یہ ریکھیں ٹی وی پہ آکے اس طرح جھوٹ بول دینا حتیٰ کہ عزت کے دعوی کرنا اور پھر دعوی کرنا نہ جا کے کوٹ میں تو چلے جائیں کوٹ اور اپنے آپ کو صاف شفاف ثابت کر دیں دیکھیں کیوں نہیں جاتے انہوں نے اپنے سیاسی کیوں چالیس روپے پیٹرل سستہ کیا جب پتا تھا کہ وٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور آئی ایم ایف کو پرامس کر کے آئے کہ پچاس روپے لیوی لگائیں گے وہ تو نکل آئے تھے یہ جو ساری سیچویشن ہے یہ جان کے کریئیٹ ہی گئی پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کی لیے معیشت کی آپ کہہ لیں کہ ہم تقریباً مہینے کا ڈیڑھ سو ارب روپے بلیڈ کیا ہم نے ان کے پیٹرل سستہ کرنے کی وجہ سے تو انہوں نے اپنی سیاست پاپولیسٹ ریجیم کو قائم رکھنے کے لیے پاپولیسٹ فیشیس ریجیم کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ ہمیشہ سٹیٹ کے انٹرسٹ کے اوپر رکھا ہے آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں knowing the state's state of affairs when it comes to economy they will still want کہ ہماری سیاست چمک جائے اور دیکھی جائے گی آج جو ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر around 76 ڈالر ہے پا بیرل تو کیا حکومت جو ہے وہ کچھ سوچ رہی ہے کل کچھ ریلیف دینے کے لیے دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر جو ڈالر جو پیٹرل کا انٹرنیشنل مارکٹ میں ریٹ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے دو تین مہینے کے بعد اس کا امپیکٹ آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو ایک لیوی ہم نے نہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ اب دیکھیں وہ گلوبل اس وقت وہ گلوبل گروہ ہے فائنانسنگ میں ساری دنیا ساؤڈیا سے لے کے چین سے لے کے ہر بندہ کہتا ہے اگر آپ آئی ایم ایف گو ہیڈ دے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت اب اگر عمران خان صاحب معایدہ کر آئے ہیں اور مجھے نہیں پتا ان کا کونسے نمبر کا وہ فائنانس منسٹر ہوگا جو جا کے معایدہ کر کے آیا ہوگا تو وہ اگر معایدہ کر آئے ہیں کہ ہم آپ پچاس رو پہ لیوی لگائیں گے تو ہمارے پاس تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہم انٹرنیشنل اگریمنٹ پہ تو بیک آؤٹ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں مطلب یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں میرے خیال سے جو لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تو فیصلہ کیا ہوا مطلب کل لوگوں کو کوئی سستہ ہونے کی امید ہے یا ابھی فیصلہ ہونے باقی ہے دیکھیں یہ تو this is the finance ministry's decision that has not come to my knowledge کہ اس پہ final decision کیا ہوگا do you think کہ 8 months کا آپ لوگوں کا جو experience ہے وہ کوئی اتنا positive نہیں رہا اگر آپ food inflation کو دیکھ لیں overall inflation کو دیکھ لیں gas کی load shedding ہو رہی ہے سردیاں ہیں تو یہ election early نہیں ہو سکتے دیکھیں default پاکستان کر نہیں رہا پہلی بات دو یہ لیکن اگر آپ نے پاکستان کو default کرانا ہے تو پھر آپ election call کر لیں کیونکہ interim government سے کوئی بات نہیں کرتا کوئی international کوئی ملک بات نہیں کرتا کوئی international organization بات نہیں کرتی ہم نے IMF review میں جانا ہے ہم نے یہ ساری چیزیں اس وقت معیشت کو stabilize کرنا ہے آپ اس وقت 3 مہینے 4 مہینے کی interim government کھڑی کر دیں اس کے بعد جو PTI کے حالات ہیں کہ انتشار پھیلانے کو تیار ہو جائیں گے مگر stability نہیں آنے دیں گے یہ اللہ جانے اور کیا پنجاب میں اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے کوئی بات نہیں پنجاب کا election ہو جائے گا there is no کوئی constitutional جو ہے وہ provision نہیں ہے کہ federal election پنجاب سے جڑا ہے آپ توڑتے ہیں آپ توڑیں نہیں توڑ ہے نا کب سے کہہ رہے ہیں توڑیں گے نہیں توڑیں گے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ parliamentary system ہے ہمارا حکومت وقت پورا کرے نہ کرے پارلیمان کے پانچ سال اس ملک میں پورے ہونے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ continuous breakdown ہی رہا ہے parliament کا not talking about governments parliamentary breakdown جو ہے اس نے ہماری جمہوریت کو جو ہے وہ اپنے پاؤنی پکڑنے دیے لیکن دوزار دو کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر جاتے رہے لیکن دوزار دو کے بعد تو نہ بات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک parliament جو ہے پانچ سال ایون آپ لوگ کی جو پارلیمنٹ تھی پانچ سال انہوں نے کمپلیٹ دیا دوزار آٹھ آن ویڈز آپ جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں کہ دوزار آٹھ کے بعد یہ تیسرا پارلیمنٹ کا tenure ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ زندگی میں تیسرا tenure اپنا پورا کریں ہم ایک democratic transition دوبارہ دیکھیں اور مکمل tenure ہونے کے بعد دیکھیں بہت شکریہ شیزہ فاطمہ صاحبہ محاون خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان کے ناظرین ہمارے ساتھ تھی یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتیں ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین آج امرال خان صاحب نے چیئرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم نے پریس کانفرس کی اور اس کے اندر انہوں نے اپنا اقلائے عمل جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سترہ تاریخ کو جو لیبرٹی چوک میں ایک جلسہ ہوگا جس میں وہ تاریخ جو ہے اسمبلیوں کی تعلیل کرنے کی یعنی پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلی ہے ان کو تعلیل کرنے کے حوالے سے تاریخ جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمین ایز ہیں ان کے وہ فیزیکلی نیشنل اسمبلی میں جائیں گے سپیکر کے سامنے پیش ہوں گے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا استیفہ جو ہے وہ سپیکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو منظور کیا جائے جو کہ ایک قانون کے اندر ریکوائرمنٹ بھی ہے تو ستر فیصد اگر اسمبلیہ جو ہیں لوگ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے پورے پاکستان کے اندر تو بیسے ہی جو ہے الیکشن کا ایک ماحول ہوگا اس پر ہم بات کریں گے اور ملکی جو ہے اس وقت سیاسی صورتی حال ہے اوبرال اس پہ اور ریپیٹی آئی کی جو سٹریٹیجی ہے محصد موجود ہیں سینیٹر محسن عزیز صاحب آپ مرکزی رانوما ہے طریقے انصاف کے بہت شکریہ محسن عزیز صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ کی پارٹی کو آپ سب کو یہ یعنی یقین ہے کہ اس پروسس سے جو جنرل الیکشن عمران خان صاحب پچھلے سات ماہ سے آٹھ ماہ سے مانگ رہے تھے آج بھی انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کیا یہ مطالبہ جو ہے وہ مان لیا جائے گے سارے عمل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات تو یہ دیکھیں ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ ہمارے ایم این ایز ہماری پارٹی انٹیکٹ نہیں ہے اور خان صاحب کے کہنے پہ لوگ ڈفائے کر جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پہلے بھی یقین تھا لیکن اب پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ خان صاحب کی لبیت کہنے کے اوپر بات کرنے کی لبیت کہنے کو تیار ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز مانگے جا رہے ہیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کیوں مانگے جا رہے ہیں پہلے ہم کہتے تھے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اور ہم لوگ یہی سمجھتے تھے اور یہی چرچہ کیا جا رہا تھا کہ ہم ہماری تیم جو ہے ناہل ہے اور اس کی وجہ سے ایکنومک کنڈیشنز جو ہے ملکی خراب ہیں اور یہ جو ہے چونکہ ناہل ہی ہے اس کی وجہ سے یہ جب ہٹ جائیں گے یہ لوگ تو اس میں بہت ساری بیتری آجائے گا آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان جیسا ملک جو ہے وہ اس وقت متعرف تھا کہ جو کووٹ کا سامانہ تھا اس میں کس طریقے سے پاکستان کی انڈسٹری نے ترقی کی بنگلہ دیش انڈیا اور باقی جو مبالک ان کی انڈسٹری جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی اور پاکستان نے جو ترقی کی اللہ نے پاکستان کی مدل کی اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی کنجائش اور نیچے جانے کیلئے نہیں ہے ڈالر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اب جو اوپن مارکٹ ہے اس میں ڈالر اور جو بینکر ریٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے ہر آدمی جو ہے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ اس وقت تو مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آکے یہ بالکل واشگاف الفاظ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی we are very near the default اور actually default ہم کر چکے ہیں کیونکہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یا default اگر نہیں کیا یا loan repayment پہ default نہیں کیا تو پانچ ہزار کنٹیرز آپ کے جو ہے وہ جو ہے پورٹ پہ کیا کر رہے ہیں ان کی repayment کیوں نہیں ہو رہی تو وہ تو گھر گھر default ہو چکا ہے ان کی policies اور عصاق دار صاحب کی policies پہ فرق ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف انڈسٹری بند ہو رہی ہے انڈسٹریز کا raw material نہیں آ رہا ڈالر جو اوپر چلا گیا ہے اور جو آپ کی جو ہم 6% پہ GDP growth لے گئے تھے وہ 0.5% یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی متوقع نہیں ہے اس کا مدب ہم 0% پہ رہے ہیں آپ کی بالکل آپ کی بالکل آپ کی جو جو اس وقت آپ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں ایکانومی کی حوالے سے acceptable بٹ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دن vote of no confidence ہو رہا تھا اس دن اسمبلیاں جو ہے عمران خان صاحب نے تحلیل کروالی تھی اور اس وقت یقینی طور پہ you know he was in the power اس وقت تو معیشت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا so election تو from the day one جب ان کو معلوم ہو گیا کہ vote of no confidence جو ہے وہ پاس ہو جائے گا تو وہ election موڈ میں تو اس وقت ہی چلے گئے تھے آپ تو ظاہر ہے کہ حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں جو آپ بالکل picture جو ہے اس وقت پیش کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جو ہے آج انہوں نے ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوات جو تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی وہ سب کو جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اس وقت شریف فیملی ہے یا باقی لوگ ہیں آصف علی زردائی صاحب ان کی پارٹی ان کو دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل رہے اسی اپنے آج کے خطاب میں اور اسی لمحے جو ہے آگے چل کے دس پندرہ منٹ کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے اداروں سے یعنی عدویہ اور فوج کا تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے ایک طرف آپ وہیں پہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل رہے اور دوسری جگہ پہ آپ کہتے ہیں ادارے جو ہیں وہ انٹروین کر کے الیکشن کروائیں دیکھیں جی اس میں بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤن میں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سازش ہوئی جس کے تحت یہ حکومت پی ٹی آئی کی گرائی گئی پہلے یہ بتایا گیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ جو ہے نا اہل ہیں اس کی وجہ سے یہ حکومت کا گرنا بہت اس وقت ضروری ٹھہر گیا دوسرا جو تھا وہ یہی تھا کہ جی جو سائیفر اور یہ آپ کے سامنے آیا وہ ایک سازش کا حصہ تھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ چاہتے تھے ہم بھی چاہتے تھے اور یہاں پہ ایک ای وی ایم مشین آئی ہے یہ کتئی طور پہ نہیں چاہتے کہ ای وی ایم مشین کا استعمال ہو کیونکہ اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے اب جب وہ نہیں رہا اس کے بعد ان کا یہی تھا کہ انہوں نے این آر او آکے لینا تھا این آر او وہ لے چونکہ اپنے جو کیسز ہیں نیپ کو انہوں نے ختم کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا اب اس کے بعد الیکشن کی جب باری آتی ہے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو جو ادارے ہیں ان کا انٹروینشن ہم نہیں چاہتے کہ ان کا انٹروینشن ہو ان کا کسی طریقے سے پولٹیکل جو ہے انٹروینشن ہو ان کا کسی طریقے سے یہ دو مختلف جی ہیں یہ دو مختلف باتیں ہیں نا یہ دو مختلف جو ہے وہ آئیڈیالوجیز ہیں ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے اور نیوٹرل کے حوالے سے تو خان صاحب نے جو ماضی میں باتیں کہیں ہیں اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے آج انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہو آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی کہ میں اپنے اداروں سے یہ مطلب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فوج اور عدلیہ جو ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے تو دیکھیں ہمارا اس وقت الیکشن کمیشن کے اوپر فر ویری آوویس ریزنز ہمارا جو ہے اس وقت اعتماد نہیں ہے اور وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں کیا کیا بجوہات ہیں کیا کیا باتیں ہیں تو ہم تو ایک شفاف الیکشن کے لیے جو بھی ادارہ ہے اس میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ شفافیت کے لیے ان کے پرسنیل موجود ہوں ان کی کوئی جو ہے کوئی کوئی رول نہ ہو لیکن ان کا رول صرف یہ ہو کہ کوئی دھاندی نہ ہو کوئی غلط قسم کا کام نہ ہو اور وہ شفافیت کے لیے سامنے آئے محسن صاحب دیکھیں آپ دو ٹیمیں جب جاتی ہیں میدان میں تو ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے پریزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن جو ہے وہ آپ لوس کر جاتے ہیں کچھ حلقوں کے اندر اور وہاں پہ جو ہے وہ تائناتی ہوتی ہے سیکیورڈی اداروں کی وہاں پہ الیکشن کمیشن کے ذریعے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ تو دھاندی ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے لوگ شامل ہیں اس کے اندر نہیں جی ایسا بالکل بات نہیں ہے دیکھئے ہمارا تو پہلے جو الیکشن ہوئے اس میں بھی جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ جو ہے تیرہ میں آپ لوگوں نے 35 پنچر کی عمران خان صاحب نے بات کی تھی اور آلٹیمیٹلی ہی ویڈڈراؤ نہیں تیرہ میں 35 پنچر کی بات انہوں نے تیرہ میں اٹھارہ میں تو آپ لوگ جیر کے آگئے تھے نا وہ تو سیلیکٹڈ آپ کو یہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ہارتا ہے وہ تو پھر تسلیم ہی نہیں کرتا کہ الیکشن جو ہے وہ صاف ہوئے دیکھئے ہم نے اس دفعہ الیکشن ہوئے ہیں جب اٹھارہ میں ہوئے ہیں ہم نے کیوں ان کو مانا ہے ہم تو دیکھیں یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں ابھی بھی کہتے رہے کہ جب ہمارا تیرہ میں بات ہوئی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ پانچ جو ہے نا آپ جو ہے وہ اس کے جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ لیں اور یہ ہی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ پانچ ہلکے آپ کھول لیں وہ کتنی مشکل ڈیمانڈ تھی وہ کیا ڈیمانڈ تھی وہ کوئی ڈیمانڈ بھی اے سچ نہیں تھی کہ جس کو کہ مانا نہ جائے لیکن نہ مانے کی رت وہ سوقت بھی تھی دیکھیں آج اگر ہمارا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا اس کی وجہات ہیں اگر آپ کے اعتماد اعتماد جی اعتماد اگر نہیں ہے سنیٹر صاحب جی الیکشن جو ہے جس طرح سے آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو تین ماہ کے اندر تو کوئی نیا الیکشن کمیشنر جو ہے وہ نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ ان کا ایک ٹینئور پوزیشن ہے کانسٹیچوشن کے اندر اور جو آپ لوگ سپریم جوڈیشن کمیشن کے پاس جو گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی آج تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی راجسکندر صاحب جو ہیں ان کے تہہ دیئے آپ کے الیکشن ہوں گے صوبوں کے اندر بلکل ہوں جب یہ ہونا ہے اگر نہیں ہو سکتا ہماری ڈیمانڈ نہیں مانی جاری تو ہم تو ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک نیوٹرل آدمی ایک نیوٹرل امپائر وہ کھڑا ہو چاہے وہ پولیس کے حد میں ہے رینجر کے اس میں ہے یا آرمی کے اس میں ہے تاکہ نیوٹریلیٹی کے تحت یہ کوئی دھاندی نہ ہو سکے صرف اور صرف یہ ڈیمانڈ اگر خان صاحب نے کی ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کو نہیں ہٹانا چاہ رہے آپ فور آبیس سیزن ان سے جو ہے تو یہ آپ جو ہے جو بھی ہمارے اس میں اب اس وقت جو کیسز بن رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کونسے کونسے کیسز ہیں جی ٹائم ہمارے پاس کام ہے کوکلی مجھے یہ بتا دیئے گا کہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بلکل اس نے ایک سٹریٹیجی پلان تیار کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو واقعی میں ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے درہو پروسیجرز اور پروسس جو ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب یہ منس ون کی بات کرتے ہیں اور منس عمران خان کی بات کرتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت لوگ کس کے ساتھ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے یہ اگر سو رہے ہیں بلکل ان کو بلکل ہوئی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ سبتنگ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھ لیں نا یہ توشہ خانہ کے کیس کیا ہے یہ توشہ خانہ کا کیس کیسے بنایا گیا ہے یہ توشہ خانہ آج ہوا ہے یہ ستر سال سے تھا توشہ خانہ آیا اس حکومت نے آکے توشہ خانہ کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو بہتر کیا یا خراب کیا آیا انہوں نے اس کی ویلیویشن کو زیادہ کیا یا کم کیا مگر پھر بھی آج اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا کیسے جنہوں نے ٹیک اپ کی ہوئے ہیں تو یہ جو ہے جب یہ چیزیں بات کرتے ہیں چلیں ایک اور ایک اور کیس ہے آپ کو معلوم ہوگا اسلام آئی کورٹ کے اندر بیس تاریخ اس کیوں آج جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور بیس سے اس کی جو ہے نا ہیرنگ شروع ہوگی and that is I don't want to mention you know the case itself آپ کو معلوم ہے کہ وہ وہ بھی ایک حساس قسم کا case ہے so do you think کہ ان تمام cases کی یعنی تین important ہے ایک آپ کا ممنوع فنڈنگ آگئے دوسرا توشہ خانہ اور تیسرا یہ جو case جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو تو کوئی خطرہ ہے پارٹی جی دیکھیں مجھے معلوم نہیں آپ کے اس case کی کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن اگر کل جو خرافات انہوں نے کل سلمان شہباز نے پھونی ہے اگر اس کی طرف آپ کا اشارہ وہ امریکن امریکن کسی کورٹ کی decision کے حوالے سے وہ جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے جی جی یہ case یہ case پہلے بھی لگائے گئے تھے اور اس کو وہاں سے dismiss کیا گیا تھا اب اس کے اگر case کیوں آپ جائیں اس خرافات کی طرف اگر آپ جائیں گے تو وہ بہت ساری خرافات پھر اس کے ساتھ بہت ساری بہت سارے لوگوں کی نکلیں گی صرف ایک پارٹی لیڈر کی نہیں کئی پارٹی لیڈروں کی بہت ساری خرافات اگر اس طرف جانا چاہتے تو بے شک جائیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم سرخرو ہو کے کامیاب ہو کے باہر آئیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سینیٹر محسن عزیز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رانوما ہے یہاں پہ ناظرین ایک شورٹ بریک لیں گے واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیریسٹر زفراللہ حان صاحب سابق وزیر قانون سینئر ایڈوکیٹ سپریم ورڈ آف پاکستان بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ تشریف لائے یہ جو کیسز پچھلے دور کے اندر ناب اور انٹی کرپشن اور منی لانڈنگ کے بنتے رہے سلمان شہباز صاحب واپس آگے ان کو ایک کوٹ نے ریلیف چودہ دن کا ان کو ٹائم دی ہے اگین ہی اس گنگ ٹو اپیئر آج پی ٹی آئی کے تین چار لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے کہایا جی کہ یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں یہ ابھی تک یعنی سٹل دیئر دیئر اور یہ سارے کچھ یہ نرو ٹو کے ذریعے یہ مطلب ریلیف مل رہا ہے تو قانونی حصیت اس کی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب جبران خان عزی اور اس کی چاہنے والے انجو بھی کہیں حقیقت تو یہ ہے اور حقیقت یہ وہ ہے جو سپیرم کورٹ آف پاکستان نے خجہ ساد رفیق صاحب کی ججمنٹ میں لکھا تھا کہ نئے بنائی سیاستدانوں کی لانڈرنگ کے لیے پولٹیکل انجینئرنگ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے توڑنے کی میں آپ کو مثال دوں کہ شاید خاکان عباسی کرنے وکیل ہوں ایسنس اقبال کا ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں سات گواہ ٹوٹل آئے ہیں ایسن اقبال کے ساتھ سے ساتھ نے کھایا یہ بے گناہ ہے اور یہ پازیٹ ایلن جی کا بہت اچھا ہے ایک وچھنڈ تھی ایک بینگلوکامی سادش اور نیشنل سادش کے تحت نواز شیف کو ہڑا نا تھا اس کی جگہ ایک بہت تراشا گیا کہ سہستدان برے ہیں برے ہیں برے ہیں اس کی جگہ مسیحہ بنایا گیا عمران خان کو اور مسیحہ جب آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو بات نہیں کچھ لوگ دنجال کہتے ہیں کچھ فتنہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ میں سخت لازو استعمال نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ وہ بہت انہوں نے تراشا تھا وہ بہت میٹری کا نکلا جس کی ٹانگیں نہیں تھی اب وہ نیچرلی میں تو کہتا ہوں پہلے دن ہی یہ کیس اٹھا کے بار بھینکنے چاہیے تھے کچھ کو ان کے حکومت میں اس دوانے میں چلے گئے کورٹس نکال دیا باقی ان کی مرضی ہے جو چائٹ ہیں ایویڈنس تو ظاہر ہے کہ ایویڈنس کورٹ جو ہے نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مریم صاحبہ کا اور سفتر صاحب کا جو ڈسین آیا تھا اس کو انہوں نے اپیل بھی نہیں کرنی ہے اور پیٹی آئی جو وہ یہ ایک امپریشن دینے چاہ رہی ہے کہ ایک تو قوانین کے اندر جو ترامیم کی گئیں کہ اس ابھی سپریم کورٹ کے پاس ہے سب جوڈس ہے تو یہ پلٹیکل بیسس پہ ہوئے یا قانونی اعتبار سے نیب کے اندر جو ترمیمیں کی گئی ہیں اس کا نائنٹی پچانویں فیصد حصد ہوئی ہے جو عمران خان تین آر ڈین ایس کے ذریعے کر چکا تھا ٹھیک پانچ فیصد چیزیں نہیں ہیں ایک کوئی آئین نیب میں ہی ترمیم نہیں کی گئی جو جس کا پیل دل انڈیا میں پوری دنیا میں نہ ہو یہ بالکل بلیک قانون تھا اور اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے میں دے وکیل بتا رہا پورا پاکستان اس ملک نے اکانومی عمری برباد کر دی کوئی اصل آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قانون ختم ہونا چاہیے یا دس انسٹویشن چھوڑ بھی ریکھ کر نہیں نہیں میری راتی رائے میں تو نیب نے دس سرویس کی ہے پاکستان کی اور لوگوں کو انہوں نے بالکل کوئی کنوکشن ہوتی نہیں ہے اس کی لوگ خود کوشیہ کرتے ہیں ستہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور سیویل سرویس نے لوگوں نے کام کرنا بزنس میں نے کام کرنا بند کر دیا ابھی انگرو کے بزرگ تھے وہ شاید خاکان کے ساتھ آپ نے کوئی اکیور بنائے پتہ کر رہے نا میں نے سن آئے کہ وہ اپنی ساری پرپرٹیم براکش میں شیفٹ کر رہے ہیں موریشیس میں کوئی بزنس میں کوئی سیکٹری کام کرنے پر تیار ہی نہیں ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ امینڈمنٹ زیادہ تر عمران خان کے زمانے میں خود گوئی تھی آڈینس دو آئے تھے امینڈمنٹ ون اور ٹو کا اور اس کو انہوں نے لیجسلیشن کے ذریعے پارلیمان کے ذریعے بلکل ٹھیک ہے اور سچی بتاؤں ان کو سب سے ہاں اگلی بات بتاؤں کسی بھی اس وقت تک قانون کے میں پھر کہتا ہوں اس وقت تک پاکستان مسلم نے لی کہ کسی بھی لیڈر نے نئے لاکہ تیار درخواست نہیں دی یہ پرانے لاکہ تیار ان کے مقدمے چر رہے ہیں کسی نے ہر ایک نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نئے لاکہ تیار ذکری نہیں کریں گے اگر اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو عمران خان کے لوگوں کو ہوگا اور یہ حکومت میں تو ستی بتاؤں خوش نہیں ہوں ان کو چاہیے تھا کہ جس جس نے نجائز مقدمے بنائے ان کو ہسکڑیہ لگاتے تھے جس نے وچ ہٹ کی ہے پاکستان کو پانچ سال کے لیے پچھلے گئے ان سب کو ہسکڑیہ لگنی چاہیے تھے شہزاد اکبر صاحب تو اب ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ کی یہ نرمی ہے میں عزاج طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں حالانکہ یہ مزاق بند ہونا چاہیے کہ آپ شرفہ کو چیخے مارتے ہیں میرے ایک کیس میں ایک کلینٹ جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سار راہ جیل میں بیل ہوئی یہاں دو دن میں بیل ہو جاتی عباسی صاحب کا چوراسی دن کا ریمانڈ تھا شہزاد گل صاحب کا دو دن کا ریمانڈ دیا عورت خاتون کو جو نے گلیاں نکال لیں بابا ایسا نہ کریں یہ ملک ایسے نہیں چلتے آپ نے مزاق بنایا ایس ای نیب کو ایس ای ای کو ایس ای انسٹرومنٹ آپ پولٹیکل ریپرشن استعمال کیا فاشزم کے اس کا نام یہی ہونے ہیں اور سب بھگتے گئے ایسے کوئی دارہ نہیں ہونے چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب آج بھی انہوں نے خطاب کیا ابھی ایوننگ کے دوران اور انہوں نے کہایا جی کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر مجھے اہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے کوشش کی جاری ہے اور اس کے اندر جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ ایک مطلب مین آلہ اکار ہیں سو ڈیو تنگ کہ جو بھی ان کے تین کیسز ہیں اس وقت ایک ممنوع فنڈنگ یا فارن فنڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں چکا ہے توشہ خان ہے اور تیسرا ایک ان کا کوئی امریکن کورٹ کا ڈسی ان کے حوالے سے بھی ایک کیس ہے جو بیس کو لگا ہے ہائی کورٹ کے اندر سو اس دیر پوسیویلیٹی کہ ان کو نیل قرار دیا جا سکتا ہے میں آکر بتاؤں یہ نیل کیوں نہیں ہوئے یہ لڑ لہولنے کی وجہ سے فارن فنڈنگ کیس اب تو وہ اب تو وہ اب تو وہ سسٹم نہیں نہیں ابھی وقت لگے گا اچھا میں نے وہ کیس دیکھا ہے یا اربوں روحے ڈریوروں کے کوک کے اکاؤنٹوں میں آئے کوک آنٹ نہیں ہے وہ کہاں گئے پیسے پاکستان کا لائی غلط جیسے ہی یہ کہتا ہے دوزار سترہ میں جب ہم نے دوبارہ اس کو امنٹ کیا تھا یہ ساتھ تھے کوئی کارپوریشن پولٹیکل پارٹی کو فنڈ نہیں دے سکتی چاہے پاکستانی ہو چاہے غیر ملکی ہو کوئی غیر ملکی پاکستانی پولٹیکل پارٹی کو یہ یودیوں کے نام ہے اسرائیلیوں کے نام ہے انڈین کے نام ہے وہ فنڈنگ دے رہے تھے ان کو اس رکارڈ کا حصہ ہے وہ چیلنگ مسلم بینگ نون نے تو نہیں کیا وہ کہتے ہیں چیریٹیز چلو چیریٹیز بابا وہ پھر دگلیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چالیس ازار ہمارے پر دونرز تھے ان پارٹیوں کے پاس چیلنگ ان کے اپنے میں کہتا ہوں گر عمران خان وہ ہو رہا ہے on the same basis same basis پہ ہونا چاہیے اگر وہ پارٹنگ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے ان کا چلا ہے گیرہ سال فیصلہ ان کا آپ چھے میں کر لیں ان کا دو میں کر لیں میں کہتا ہوں باقی رہ گیا ہے کہ جو ہوتا پتہ کیا ہے آپ اس کے لئے گھڑا کھوتے ہیں اسی میں نیتے ہیں انہی بنیادوں کے اوپر آپ نے نواز شریف کو اور نیب مریم بی بی کے کیس میں جیس مریمیہ صاحب بھی ہیں عمران خان کی حکومت میں چار وکیل چینج کی ہیں میں پھر کہتا ہوں چار وکیل چینج کی ہیں ہیں اور یہ ہر بومن نہیں کرتے تھے ڈے ون سے ڈے آخر تک جج سہبان ایک ہی سوال کرتے رہے کون سا وہ پیس آف ایویڈنس ہے جس کی ویس پر دکھا تو نہیں سکے میرے بھائی ایسے کہہ دینا کہ آپ چور آئے ہیں آپ کی مرسی ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں عمران خان اب آ جائیں ٹیریان پہ پھر میں باتوں میں نہیں پڑتا یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ تھے ہماری جب جس نے بہت کالانگلوش شروع کر دی پنامہ میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک میٹنگ خفیہ ہوئی ہماری اور اس پہ بہت سار لوگ ورائی یہ تھی کہ یہ کیس ہم دھرے کہ اس نے اپنا ایک بچہ ڈیکلیئر کرنا ہوتا نا اس نے ڈیکلیئر نہیں کیا لیکن میں آج بھی کہتا ہوں میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف آج میں دوائی دے رہا ہوں ان دونوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے بٹ اب تو کیس کسی نے کیا ہے میں بتا رہا ہوں ڈاکومنٹ ہمارے پاس تھے لیکن لیکن میاں صاحب نہیں مانے ظاہر ہے کہ اب کسی نے کر دیا ہے لیکن ٹارگٹ تو پارٹی آپ لوگ کی ہوگی میں دیکھوں مجھے نہیں معلوم ہائی کوٹ انڈیپینڈنٹ ہے ایک کسی مقدمہ کیا ہے خان صاحب جواب دے دے اور میں اگلی بات بتاؤں اگر کسی سے گلتی ہو بھی ہے اول تو یہ میں آپ کو بتاؤں سسٹی ٹو تھری میں راجی طور پر تو اس کے حق نہیں بھی نہیں میری پارٹی حق نہیں بلوشہ صاحبہ نے تو وہ بھی جمع کرائے میں حق نہیں ہوں یہ غلط کیا ہے ہم نے کہا تھا دوہ دا سترہ میں جب تمیمی ہو رہی تھی پی ٹی آئی نہیں مانی تھی یہ یو آئی ٹھیک ہے ان کا موقف ہے میں اس کے حق نہیں ہوں آپ نے مزاق بنایا ہوئے پیپرز پارٹی کہہ رہی تھی ان میں کوئی ٹھیک کہہ رہی ہے جی بھاری پارٹی کو بھی کہنا چاہیے میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو میں اپنی بات کر سکتا پارٹی کی تو نہیں کر سکتا یہ غلط پرویین ہے یہ اس پہ کوئی پورا نہیں اترتا اور اگر جو پیمانے آپ نے خوست صاحب نے بنا دی ہیں ساکر بنیسار نے اس پہ تو کوئی نہیں بچتا اگر آپ میاں نواز شریف کو نکال پہ اس پہ خوش ہیں ہم تو خوش نہیں تھے تو یہ قانون تو پھر آپ پہ بھی لگے گا اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اس کا بڑا آسان ہے قوانمجید نے کہہ دیا ہے اللہ من تابہ واسلا کہو جی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے توبہ کر لی میں آپ سے پاک صاف ہو گئی میں مان لوں گا میں کسی کے توبہ پر میں اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں توبہ کرتا ہوں میں سب سے پہلا آکھو پہتا ہے میں جمعیمہ خان کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں میں آج بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں اس کو اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں ذاتی دہائش یہ ہوگی درخواست ہوگی لیکن اگر وہ سارے جہان کو کہے کہ تم یہ ہو یہ ہو اور خود وہ قانونی فیکٹ شپا ہے لیکن اس طرح کی چیزوں میں میں تو بتا رہا ہوں ہم نے پسند نہیں کیا ہم نے نہیں کیا میں آج آپ کو ایک میٹنگ کی غلط بتا رہا ہوں ہماری پارٹی کی سٹرانگ بھی اٹھا گیا یہ گلم روچ کرتا ہے پنامہ میں آگئے ہمیں کرنا چاہئے سلام کرتا ہوں نواز شیف صاحب نے کہ یہ نہیں ہوگا مریم بی بی نے کہا ہم نہیں کریں گے سارے ڈاکومنٹ کی کافی ہیں ہمارے پاس تھیں اور میں آج بھی کہتا ہوں انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا جس کیس میں مریم صاحبہ کو اور سفتر صاحب کو عدالت نے بری کر دیا اسی کیس کے اندر نواز شیف صاحب کو بھی سزا ہوئی ہوئی ہے اب پلان یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے عدالت سے جو ہے وہ ریلیف لیکن ان کو پہلے سرنڈر تو کرنا پڑے گا قانون یہ ہے کہ وہ عدالت کے لیکن اس قانون میں بریلی ہو چکی ہے عمران خان کی جو بیل ہوئی تھی ابھی وہ تو بابر امان صاحب پیش ہوئے تھے اب خادہ حارس میں کیوں نہیں پیش ہو سا تھا نواز شیف کے کیس میں نواز شیف عمران خان میں کیا مسئلہ ہے ایک بات لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ایک فیصلہ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ اسی ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ یہ فیصلہ ہم تو کر رہے ہیں اگر اس کا ٹائم بڑھانا ہے سسپنشن آف سنٹنس کا یہ ہے تو پنجاب صوبہ کر سکتا ہے وہ میں کہتا رہا ہوں وفاق بھی کر سکتا ہے ضابطہ فوجداری جو ہے پاکستان میں جو لگ رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارمے والا اس کے تیت یہ اختیارات دونوں کو حاصل ہیں صوبائی حکومت بھی اس کی سزا سسپنڈ کر سکتی ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ سزا سسپنڈ کر دیں وہ آئیں یہ تو نہیں جائیں کہ سسپنڈڈ ہے اس کے بعد کوٹ چلے جائیں کہ کوئی اور وکیر ان کی جگہ پر چلا جائے اور وہی کہہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ تک آنے تک میاں صاحب کون سا راستہ اختیارات میں رہ نہیں دیا سکتا لیکن تینوں راستے اویلیبل ہیں بالکل اویلیبل ہیں جو ان کی مرضیہ کریں اور تینوں قانونی ہیں پہلا قانونی پہلے نہیں تھا سنڈر کرنے والا عمران خان صاحب کے لئے بنایا گیا ہے تو میاں صاحب مطلب میں ان کا بھی اتنی حق ہے آئین کا آرٹیکل پچیس بتاتا ہے ہر آدمی برابر چلے گا جو ریویتیں میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا جو مزاق قانون کا پچھلے چار پانے سال میں بنا ہے وہ خان صاحب کو فیور کرنے کے لئے اور مخالفوں کو ہٹانے کے لئے یہ پاکستان کی جوش اور ہسٹری کا سیاہ باب ہے اور اب بتاؤں میں آپ کو عدالتیں پیچھے ہٹ رہی ہیں نیا جہاں جو آئے ہیں نا وہ جب وہ ڈیم کے پر آدینے والے چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے نیک پاک چلے گئے عدالتوں کو اس بات کا اندازہ ہے اور یہ قرام معاملین غلط ہیں نہ ہم پہ لگنے چاہیے نہ ان پہ لگنے چاہیے میں ابھی بھی کہتا ہوں قانون و انصاف تا فیدہ ہونا چاہیے عمران خان کو کوئی غیر قانونی سزا اور پولیٹیکل انجنین کے تحت نہیں ملنی چاہیے پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق ملنی چاہیے لیکن میں آپ کو بتا دوں اس چھولی میں بہت چھیڑ ہے بہت شکریہ بیرسٹر زفراللہ خان صاحب سابق وزیر قانون ناظرین امار ساتھ موجود تھے آج کے لیے اتنا ہی وعی دوسائن کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ